وہ تو بھی حیات ہیں اور سید ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی علمی دلائل کے ساتھ گفتو کرتے تھے تو اب تو خیر وہ کافی بوڑے ہو چکے ہیں تو سید احمد اصد صاحب اس وقت بھی اہل حدیث کے ساتھ دیوبند کے ساتھ مختلف ٹاپکس کے اوپر مناظرے کیا کرتے تھے اور اکثر وہ اپنے مخالفین کو اپنے دلائل کے ساتھ پچھاڑ دیتے تھے اور ظاہر ہے قرآن و سنت کے دلائل سے تو پچھاڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے وہ مار جو کھاتا ہے نا مخالف وہ اس بات پر کھاتا ہے کہ تیرے اببے نے بھی یہ لکھا ہوا ہے اس معاملے میں انہیں ملکہ حاصل تھا یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مٹی پلید کر دیتے تھے وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن و سنت خود وہ کتنا مانتے تھے یا ان کے مخالفین کتنا مانتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے پچھلے دن ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس ویک ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے سیدہ احمد اصد صاحب کو لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب وہ گفتگو تو میں ضرور اس پہ تھوڑی سی کروں گا لیکن اس سخت انداز میں نہیں کروں گا کیونکہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو اب وہ اپنا دفاع تو سامنے آ کے نہیں کر سکتا لیکن یہ میرا شریح حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی شخص مجھ پہ گستاخی کا الزام لگائے تو میں اسے کلیریفی ہی تو کروں کہ ان کو کسی نے ادھورا کلپ کارٹ کے بھیجا ہے آؤٹ آف کنٹیکس کوئی بات ان تک پہنچائی ہے اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخی اور بے باقی یعنی جس شخص نے پوری دنیا کے بڑے بڑے فرقوں کے پچھلے ہزار سال کے بابوں کو صرف اس وجہ سے للکارہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو وہ شخص اس ہستی کی تعلیمات کے خلاف سمجھتا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تو ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں تو جو شخص خود رسول اللہ کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جینورلی کھڑا ہوا ہے ویسے تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ تحمد لگانا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے خیر وہ اب چونکہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کی اس غلطی کو تو ضرور ہائلائٹ کروں گا احترام کے دائرے میں باقی جو میں نے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ساروں کو تو وہ تو اس طرح اس پوزیشن میں نہیں ظاہر ہے کہ میں بھی اس وجہ سے دکھی بھی ہوں ان سے اچھا تعلق تھا محبت کرتے تھے فون بھی بساوقات ان کا آ جائے کرتا تھا مجھے اور آخری وقت میں وہ کافی حد تک تک